السلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز نمبر 2.6 کے قویسن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں زی گیون ہے، ڈبلیو گیون ہے پہلے پارٹ میں آپ نے زی پلس ٹبلیو اس کا کانجوگیٹ اس کو پروف کرنا ہے یہ دو سائیڈ ہیں، ایک لیفٹ سائیڈ ہے، ایک رائٹ سائیڈ ہے دونوں کا آنسر ایکول آنا چاہیے ہم پہلے لیفٹ سائیڈ کو پکڑ لیں گے، لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو پکڑیں گے اس کو سالف کریں گے، اس کے بعد رائٹ سائیڈ کو پکڑیں گے اب اس کو ہم سالف کرتے ہیں پہلے اس میں ہم نے نکالنا ہے زی پلس ٹبلیو اس کے بعد پھر اس کا کانجوگیٹ لے لیں گے زی پلس ٹبلیو زی کی ویلیو، یہ پہلے زی ہے تو زی کی ویلیو لگا دیں ٹو پلس تھری آیوٹا، درمیان میں پلس تو یہاں پہ پہ پلس آگے ڈبلیو ہے تو ڈبلیو کی ویلیو لگا دیں گے اب جو نمبر ہوتے ہیں یعنی گنتی جو ریل نمبر ہے وہ ریل میں پلس ہو جاتے ہیں اور جو آیوٹا والے ہوتے ہیں آیوٹا میں پلس ہو جاتے ہیں فائیو اور ٹو یہ ان کو آپ نے اگر آکٹھا لکھنا ہے تو پہلے آکٹھا لکھ لیں پلس یہاں پہ آیوٹا والے لکھ دیئے اب فائیو اور ٹو کو پلس کریں گے تو یہ سیون ہو جائے گا مائنس فور آیوٹا میں سے پلس تھری آیوٹا نکال دیں گے تو مائنس آیوٹا چونکہ فور نمبر بڑا ہے اس کا سائن ساتھ آ جائے گا تو اب ہم نے اس کا لینا ہے کانجوگیٹ اب ہم دونوں طرف کانجوگیٹ لے لیں گے زی پلس ٹویو اس کا کانجوگیٹ لیا اور اس کا بھی کانجوگیٹ لیا کانجوگیٹ کا مین کیا ہے کانجوگیٹ کا مین یہ ہوتا ہے کہ آیوٹا کا سائن چینج کریں کہ جس جگہ پہ آیوٹا پڑا ہوا ہے اس کی علامت بدل دیں یہاں پہ مائنس ہے تو اس کو کر دیں گے پلس آیوٹا یہ ہماری لیفٹ ہینڈ سائیڈ آ چکی ہے اس کو ون کا نمبر دے دیں گے اب رائٹ ہینڈ سائیڈ کو پکڑ لیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے زی بار پلس ڈبلیو بار اب اس کو لکھ لیں گے زی بار پلس ڈبلیو بار یا کانجوگیٹ اب پہلے زی کی ویلیو لکھتے ہیں 2 پلس 3 آیوٹا اس کے اوپر کانجوگیٹ درمیان میں پلس پھر ڈبلیو ہے تو ڈبلیو کی ویلیو لکھ لیتے ہیں 5 مائنس 4 آیوٹا اس کے اوپر کانجوگیٹ اب اس کا لے لیں گے کانجوگیٹ 2 پلس 3 آیوٹا اب آیوٹا والے کا سائن چینج کرنے ہیں 2 مائنس 3 آیوٹا پلس یہاں پہ آیوٹا والے کا سائن چینج کریں گے پلاس فور آئیوٹا اب آئیوٹا والی آئیوٹا میں پلاس ہوگی اور جو نمبر ہیں گنتی ہیں یہ اس میں پلاس ہو جائیں گے ٹو اور فائیو یہ سیون فور آئیوٹا میں سے مائنس سری آئیوٹا نکال دیں گے پلاس آئیوٹا تو اب یہ ہمارے پاس دوسری سائٹ آ چکی ہے اس کو آپ نمبر دے دیں گے ٹو کا تو اب وان اور ٹو کو چیک کریں ان دونوں کے آنسر سیم ہے تو آپ لکھ دیں گے فروم ون اینڈ ٹو لیفٹ ہینڈ سائٹ اس ایکول رائٹ ہینڈ سائٹ اب اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ زی مائنس ٹبلیو ہول کانیوگیٹ اس ایکول زی کانیوگیٹ مائنس ٹبلیو کانیوگیٹ اس کو پروف کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ ہم لے لیں گے اس کی پہلے اسی طرح جس طرح پیچھے ہم نے کیا زی مائنس ٹبلیو کو سالف کریں گے زی کی ویلیو لگاتے ہیں اگر درمیان میں مائنس آ جائے تو آپ نے یہ بریکٹ لگانا نہیں بھولنے اگر بریکٹ نہ لگائیں گے تو آپ سائن میں غلطی کر دیں گے اب و کی ویلیو لگی دیتے ہیں و فائب مائنس فور ایوٹا اب اس کو مائنس کو جب ہم کھولیں گے اندر ملٹیپلائی کریں گے تو اندر والے سائن چینج ہو جائیں گے مائنس فائب اور یہ مائنس پلاس میں کنورٹ ہو جائے گا اب یہ گنتی جو ہے کانٹنگ جو ریل نمبر ہے مائنس فائب میں سے ٹو نکال دیں گے تو مائنس تری فور اور پلاس تری ایوٹا یہ ملکے ہو جائیں گے سیون ایوٹا یہ کیا آیا ہے زی مائنس ڈیو اب اس کا لے لیں گے کانجو گیٹ کانجو گیٹ کو آپ ڈیریکٹ بھی سولف کر سکتے ہیں اگر ہم نے ڈیریکٹ سولف کرنا ہے تو ہم ڈیریکٹ اس کا سائن چینج کر دیتے ہیں نہیں تو آپ پہلے اوپر کانجو گیٹ کا سائن لگائیں اس کے بعد آپ اس کو حل کر لیں یہ ایوٹا والے کا سائن چینج کر دیں گے مائنس سیون ایوٹا تو اس کو نام دے دیں گے ون کا یہ لیفٹ اینڈ سائیڈ آ چکی ہے اب رائٹ اینڈ سائیڈ کو لے لیتے ہیں زی بار مائنس ڈیو بار اب ہم نے یہاں پہ زی کی ویلیو لگانی ہے اور اس کا کانجو گیٹ لینا ہے ٹو پلس تھری ایوٹا اس کا کانجو گیٹ یہ زی کی ویلیو پھر ڈیو کی ویلیو اب چونکہ باہر مائنس آ چکا ہے میں نے بتا دیا آپ نے بریکٹ ضرور لگانی ہے فائب مائنس فور ایوٹا اس کے اوپر اس کا کانجو گیٹ پہلے کانجو گیٹ لے لیں گے دونوں کا یہ ٹو مائنس تھری ایوٹا یعنی ایوٹا والے کی علامت بدل دی اب اس کی علامت بدلیں گے اس کا کانجو گیٹ لے لیں گے فائب پلس فور ایوٹا اب اس مائنس کو اندر ملٹیپلائی کر دیں گے ٹو مائنس تھری ایوٹا مائنس فائب مائنس فور ایوٹا اب مائنس فائب میں سے ٹو کو نکال دیں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا مائنس فور مائنس ثری مائنس سیون ایوٹا اب اس کو ہم نمبر دے دیں گے دو کا اب پہلی قیشن کا بھی ہمارا یعنی پہلے لیفٹ سائٹ کا بھی انثر یہی آیا تھا رائٹ کا بھی یہی آ چکا تو یہاں پہ لکھ دیں گے from one and two left hand side is equal right hand side next part کی طرف چلتے ہیں اس میں ہم نے proof کرنا ہے z into w whole conjugate is equal z conjugate into w conjugate تو اب ہم نے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم نے left hand side لے لی اب conjugate کے بغیر یعنی پہلے ان دونوں کو z اور w کو ملٹیپلائی کریں گے z کی value ہے two plus three iota into آگے w کی value لگے دیں گے five minus four iota ان کو ملٹیپلائی کریں گے پہلے two کو ان دونوں سے باری باری two five ten پھر two کو minus four سے minus eight سات iota اب جمع تین کو پانچ سے کریں گے جمع پانچ تین پندرہ iota پھر جمع تین کو minus سے جب کریں گے تو minus plus minus میں convert ہو جاتے ہیں four three twelve اور iota iota سے ملٹیپلائی ہوگا تو iota کی power two آ جائے گی اب ان کو ہم simplify کر لیں گے اب یہ ten ہے یہ بھی iota والی ہے iota والی iota میں plus یا minus ہوتی ہے یہ plus fifteen minus eight minus ہو جائیں گے plus seven آ جائے گا iota minus twelve iota square value minus one لگا دیں یہ minus minus plus میں convert ہو جائیں گے ten plus seven iota plus twelve اب بارہ اور دس کو آپس میں plus کر دیں گے یہ ہو جائے گا twelve plus ten یہ twenty two ہو جائے گا twenty two plus seven iota یہ کس کی value ہم نے تو لینا ہے اس کا conjugate ادھر بھی conjugate لے لیں گے اور ادھر بھی conjugate لے لیں گے اب conjugate کا mean کیا ہے کہ iota والے کی علامت بدل دینا تو ٹوانٹی ٹو پلس مائنس میں convert ہو جائے گا تو یہ ہماری left ہنڈ سائیڈ آ چکی ہے اب رائٹ ہنڈ سائیڈ کی طرف چلتے ہیں z بار into و بار یہ ہماری رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے اب پہلے ہم z بار into و بار یعنی z کی value لکھیں زی کی value 2 plus 3 آئیوٹا اور اس کا conjugate into into w w کی value لکھ لیتے ہیں 5 minus 4 آئیوٹا اس کا conjugate اب پہلے conjugate لیں گے پھر multiply کریں گے اس کا conjugate لیا یہ آئیوٹا والے کی علامت بدل گئی یہاں پہ اس کا conjugate لیا آئیوٹا والے کی علامت 4 میں بدل گئی یعنی plus 4 ہو گیا minus پہلے اب ان کو کریں گے multiply پہلے 2 کو 5 سے 2 5 10 پھر 2 کو plus 4 سے plus 8 آئیوٹا minus 3 کو 5 سے minus 15 آئیوٹا پھر اس کو اس سے minus 4 3 12 آئیوٹا کو آئیوٹا سے آئیوٹا کی power 2 اب یہ آئیوٹا والے جو ہیں آئیوٹا میں پلاس ہو جائیں گے تو 10 minus 15 میں سے 8 نکال لیں گے تو minus 7 آئیوٹا minus 12 آئیوٹا سکیر کی value minus لگا دی اب یہ minus minus plus میں بدل جائیں گے اب یہ plus میں بدل گئے اب 12 اور 10 کو پس میں plus کریں گے تو یہ 22 آ جائے گا minus 7 آئیوٹا اس کو نام دے دیں گے 2 کا یہی ہماری جو value آئی ہے 1 کی آئی تھی اور یہی 2 کی ہے تو ہم لکھ دیں گے from 1 and 2 left hand side is equal right hand side یہ پروو ہو چکا ہے next part کی طرف چلتے ہیں اس پہ ہم نے z over w whole conjugate اس کی ہم نے value نکال نکال لیں دونوں equal ہونی چاہی left hand side لے ہم نے پہلے ہم z over w نکال لیں گے z value اوپر لکھیں 2 plus 3 iota divided by w 5 minus 4 iota اب ان کو ہم پہلے بھی حل کرتے رہے ہیں بٹے والے میں جو بھی ہے بٹے میں جو بھی value ہے اس کے درمیان کی علامت بدل کر اوپر بھی multiply کر دینا ہے اور نیچے بھی multiply کر دینا ہے درمیان کی علامت بدل کے اوپر بھی multiply اور نیچے بھی multiply اب اس کو simplify کریں گے اوپر والے کو multiply کریں گے نیچے والے کو نیچے اب پہلے 2 کو 5 سے 2 5 10 پھر پلاس 3 کو 5 سے پلاس 15 آئیوٹا 3 کو 4 سے پلاس 12 آئیوٹا کی power 2 divided by نیچے دیکھیں اگر آپ a plus b into a minus b پڑھا ہوئے a minus b into a plus b کس کے equal ہوتا ہے a scale یعنی پہلے کا scale minus b scale یعنی دوسرے کا scale اب ان کو مزید simplify کریں گے یہ آئیوٹا میں پلاس ہو جائے گی 10 15 25 20 23 ہو جائے گا plus 23 آئیوٹا plus 12 آئیوٹا scale minus 1 divided by 5 25 ہو جائے گا minus 4 scale الیدہ لیں گے 16 یعنی 16 into آئیوٹا scale یہ الیدہ اس کا scale لینا تھا اب یہ minus 12 اور plus 10 10 plus 23 آئیوٹا اور یہ minus 12 divided by یہ 25 minus آئیوٹا scale کی value minus 1 لگا دی اب یہ minus plus میں بدل جائے گا اور minus 12 میں سے 10 کو نکال دیں گے تو یہ minus 2 plus 23 آئیوٹا divided by یہ 25 minus minus plus 16 اب ان کو plus کریں گے اوپر minus 2 plus 23 آئیوٹا divided by یہ 25 میں 16 کو پلس کر دیں گے تو یہ 41 آ جائے گا اب ان دونوں کا بٹا علید علید کر دیں ان دونوں کا بٹا علید علید کریں گے تو کیا جائے گا minus 2 over 41 plus 23 over 41 into آئیوٹا یہ ہم نے جو over تھا علید 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 کر دیا یہ ہم نے کیا نکالا ہے z over w لیکن ہم نے تو لینا تھا اس کا بار بھی اوپر ہم اس کا بار لے لیتے ہیں z over w اس کا conjugate اور ادھر بھی conjugate لے لیں گے minus 2 over 41 plus 23 over 41 into آئیوٹا اس سارے کا لیا conjugate 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 کا mean کیا ہے آئیوٹا والے کی علامت وز دینا minus 2 over 41 یہ minus میں بدل جائے گا 23 over 41 آئیوٹا تو اس کو نام دے دیں گے 1 کا اب right hand side نکالتے ہیں right hand side کی طرح چلتے ہیں جی اب یہ right hand side ہے اب ہم z کا بار اوپر لکھیں گے پہلے z کی value 2 plus 3 آئیوٹا اس کا بار یعنی conjugate divided by بٹے میں w لکھیں گے 5 minus 4 آئیوٹا اور اس کا conjugate conjugate کا mean کیا ہے کہ ہم نے آئیوٹا والے کی علامت بدل دینی ہے 2 minus 3 آئیوٹا divided by 5 plus 4 آئیوٹا اب وہی کام جو ہم نے پیچھے کیا کہ بٹے میں جو بھی ہو بٹے میں جو بھی ہے یعنی 5 plus 4 آئیوٹا ہے اس کے درمیان کی علامت بدل کر اوپر بھی multiply اور نیچے بھی multiply اگر ایک ہی چیز سے اوپر multiply بھی کریں نیچے divide بھی کر دیں یہ کٹ ہو جاتے ہیں اس statement کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب اوپر والے کو multiply کریں 2 کو پہلے 5 سے 10 پھر 2 کو minus 4 سے minus 8 آئیوٹا minus 3 کو 5 سے minus 15 آئیوٹا minus minus plus 4 3 12 اور آئیوٹا scale divided by نیچے a plus b into a minus b پڑھا ہوا ہے کس کے قبل ہوتا ہے a scale minus b scale یعنی پہلے کا scale پہلا یہاں پہ پانچ ہے اور دوسرا minus 4 آئیوٹا اس کا scale پہلے کا scale minus دوسرے کا scale اب یہ minus 8 اور minus 15 یہ آئیوٹا والے ہیں آپ پس میں پلاس ہو جائیں گے minus 23 آئیوٹا یہاں پہ آئیوٹا scale کی value minus 1 لگا دیں گے اور بٹے میں 5 کا scale لے لیں گے وہ ہو جائے گا 25 5 5 5 2 نہیں کر دینا غلطی ہو جائے گی یہ 5 5 5 5 5 minus 4 4 4 multiply by 4 16 آ جائے گا اور آئیوٹا scale ویسے کا ویسے اب ہم اوپر minus 12 اور 10 کو divided by یہاں پہ 25 minus iota square کی value لگا دیں گے minus 1 یہ minus minus plus میں بدل جائیں گے اوپر minus 12 میں سے 10 کو نکال دیں گے تو minus 2 minus 23 iota divided by 25 plus 16 اب 25 اور plus 16 کو plus کرتے ہیں تو یہ 41 آ جائے گا minus 2 minus 23 iota divided by 41 اب ہر کسی کا بٹا الید الید کر دیں گے minus 2 over 41 minus 23 over 41 into iota اب اس کو ہم نمبر دے دیں گے 2 اب یہ ہی آنسر پہلی تھا left hand side کا پہلے نمبر کا دوسرے کا بھی same answer آ چکا تو ہم لکھیں گے from 1 and 2 left hand next part کی طرف چلتے ہیں جی اس part میں ہم نے proof کرنا ہے کہ اگر ہم اس کی value نکالتے ہیں 1 over 2 z plus z bar یہ اس کا آنس آئے گا وہ real آئے گا یعنی imaginary نہیں آئے گا بلکہ real آئے گا اس کو ہم نے proof کرنا ہے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں 1 over 2 پہلے z کی value bracket لگا کر یہ z کی value کیا ہے 2 plus 3 آئیوٹا پھر دوبارہ درمیان میں plus ہے پھر z کی value 2 plus 3 آئیوٹا اور اس کے اوپر conjugate بھی ہے تو پہلے ہم اس کا لے لیں گے conjugate 1 over 2 2 plus 3 آئیوٹا اس کرتے ہیں یہ minus اور plus cut ہو جائیں گے 1 over 2 into 4 بچ گیا 2 1 2 2 2 4 تو کیا آ چکا ہمارے پاس 2 آ چکا تو اب یہ ثابت ہو چکا کہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ real ہے is real part of z next part ہے جی اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اگر اس کا آنسر نکالتے ہیں وہ imaginary part ہونا چاہیے یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جس book میں یہاں پہ آئیوٹا ساتھ لکھا ہے 1 over 2 آئیوٹا وہ wrong ہے آئیوٹا آپ نے cut کر دینا ہے اس را question حال ثابت نہیں ہو پائے گا imaginary 2 plus 3 آئیوٹا آپ چونکہ مائنس ہے تو یہاں پہ لگا لیں گے یہ bracket اب z کی value دوبارہ لکھیں گے 2 plus 3 آئیوٹا اور اس کا conjugate بھی ہے اوپر اور یہ bracket close اب پہلے لے لیں conjugate 1 over 2 2 plus 3 آئیوٹا minus conjugate لیا یہ آئیوٹا والے کی علامت چینج ہو چکی ہے اب اس minus سے اندر multiply کریں پھر بھی اندر کے جو sign ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے یعنی 2 plus 3 آئیوٹا یہ minus 2 اور یہ minus plus میں بدل جائے گا اب دیکھیں plus 2 minus 2 یہ cut ہو جائیں گے اور 3 آئیوٹا 3 آئیوٹا مل کے 6 آئیوٹا ہو جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس 1 آئیوٹا into 6 آئیوٹا اب اس کو cut کریں گے تو 1 2 3 6 تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے 3 آئیوٹا اب یہ کیا ہے یہ imaginary part ہے کیونکہ اس میں آئیوٹا آ چکا ہے تو یہ imaginary ہے اگر question میں 1 آئیوٹا ہوتا یعنی ہمارے پاس اگر 1 آئیوٹا بٹے میں ہوتا تو یہ آئیوٹا سے آئیوٹا cut ہو جانا تھا تو آئیوٹا چونکہ ختم ہو جانا تھا تو اس لیے یہ ثابت نہیں ہونا تھا کہ یہ imaginary part ہے یہی بجائے جس بک میں 1 آئیوٹا لکھا ہوگا اس کو آپ write کر لیجئے گا یہ 1 آئیوٹا نہیں ہوگا یہ 1 آئیوٹا ہوگا next question کی طرف چلتے ہیں جی next question میں ہمارے پاس تین question ہیں وہ انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں بنائیں گے وہ important question ہے ان میں سے اکثر ایک question جو ہے وہ long question میں آجاتا ہے پیپرو میں آپ نے ان question کی practice کرنی ہے اور ان کو بار بار کرنا ہے سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ ضرور دیکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو